ای ڈی کے سکنجے میں مکتار انساری پیاغراس سے بڑی خبر ہے دس دنوں تک ریمانٹ پر ہوں گے مکتار انساری منی لانڈرنگ معاملے میں انساری سے ہوگی پوستاج باندھا جیل میں بند تھا مکتار انساری بیاغراد ڈسٹرکٹ کوٹ میں کیا گیا ہے پیش ای ڈی ٹیم دورہ ریمانٹ لینے کے لیے دی گئی تھی عزی بیاغراد سے بڑی خبر ہے ای ڈی کے سکنجے میں مکتار انساری دس دن کی دیمانٹ پر ہوں گے مکتار انساری اس میں آئی ڈی والوں نے انکی وہ بالا جیل میں نیروت دھائیان نے ماملوں میں انکا ایک سرسٹ کا وارانٹ اس کیس میں بنوانے کے لیے وارانٹ بھی بھیجویا تھا جو دو سرسٹ سی آر پیسی میں پرابیدھان ہے اس کے تحاد جیلہ جیلہ مہودے نے ان کو آج طلب کیا تھا آج صوبہ قریب دس ساڑھے دس مجھے ان کو پیس کیا گیا اور انکا ایک سرسٹ میں وارانٹ بنایا گیا اس کے پسچاد ای ڈی والوں نے ان کو ای ڈی کی کسٹڈی کے لیے عویدن کیا جس کو مانی جیلہ جیلہ مہودے نے دنانگ تیس بارہ بائیس کو دو بجے تک کے لیے ای ڈی کی کسٹڈی میں پردان کیا گیا ہے اور سارے سرکشا گارڈ لگائے گئے ہیں اس کے بعد پر ہمارے سماعت آتا پاون پٹیل موجود ہیں پاون مکتار انساری کو دس دن کی ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مکتار انساری کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں منی لانڈنگ کیس میں ان کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی خستے نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی اب جو عوید سمپتکیوں کا خاکا تھا وہ پوری طرح سے فار دیا جائے گا کیا کہیں گے بلکل منی جس طریقے سے منی لانڈنگ کیس کے معاملے میں جیل میں بن پروانچل کے پورو باہو پلی سانسار مکتار انساری کی جو مشکلیں ہیں وہ کہیں بھی کم نظر نہ ہوتی نئی نظر آ رہی ہیں اگر آج کی بات کی جائے تو ایڈی ٹیم دوارہ مکتار انساری کو بانڈا جیل سے الہابار جیلا کوٹ لے آیا گیا جہاں پر ایڈی ٹیم دوارہ دی گئی ارجی کے آدھار پر کوٹ نے دس دنوں کی ریمان پر بینے کا آدھار دیا ہے ایڈی ٹیم مکتار انساری سے دس دنوں تک پوستاز کرے گی اس کے بعد مکتار انساری کو نیا ایلے میں پیس کیا جائے گا حالانکہ دو سو سرسٹھ آئی پی سی کے تحت جیلا کوٹ میں ان کو طلب کیا گیا تھا اسی دوران ایڈی ٹیم دوارہ ریمان پر لینے کی ارجی دی گئی تھی اور یہاں پر ایڈی ٹیم کو دس دنوں کے ریمان پر دینے کا آدھار دیا گیا ہے اور جس طریقے سے لگاتار ایڈی ٹیم یہاں پر کاریوائی کر رہی ہے چاہے وہ بیتے دینے ان کے پریبار کے لوگوں کی بات کی جائے اچھا ہے مکتار انساری کی بیٹے کی بات کی جائے جیسے بھی حالی میں کچھ دنوں پہلے مکتار انساری کے بیٹے جو باندہ جیل میں بند ہیں اور ان کے سالے جو ہیں سرجیل نجا وہ ہی پریاغ راج کے نینی کیندری کاراگار میں بند ہیں تو لگاتار جو ایڈی ٹیم ہے وہ سکنجا کس رہی ہے اور تصویریں دیکھ کر سابطور پر اندازہ لگا جا سکتا اور کہا جا سکتا ہے کہ جو ایڈی ٹیم ہے وہ لگاتار مکتار انساری پر اپنا سکنجا کر رہی ہے اور لگاتار کاریوائی کر رہی ہے جی منیز برابر پٹیل ایڈی نے مکتار انساری ان کے پریوار ان کے جو پریچیت ہے ان کو نشانے پر لے رکھا ہے اور برابر ان کی جو اویے سمپتیاں ہیں ان میں برابر چانچ بیٹھی ہوئی ہے اور برابر یہ نتیجہ نکالا ہے کہاں انہوں نے کن کن سپتیوں پر اویے طریقے سے چیزوں کو بنایا ہے دوسرا ایڈی نے کون سے سے مکھ بندوں کو وہاں پر رکھ کے مکتار انساری کی ریمانٹ مانگی ہے چونکہ کوٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر کوئی بھی چیزیں ساروزنک نہیں ہوتی ہے لیکن منی لانڈنگ کیس کے لیے کہ جس طریقے سے جیل میں بند ہے مکتار انساری تو ایڈی ٹیم نے کئی ایسے مددہ ہیں جو ایڈی ٹیم اس پر کاریوائی کر رہی ہے اور جاج کر رہی ہے اسی لئے ایڈی ٹیم نے ان کو ریمانٹ پر لیا ہے اور ایڈی ٹیم جو اس پر پوستاج کرے گی وہ دس دن بعد یہ تصویریں صاف ہوں گی کہ کس طرح کی ایڈی ٹیم نے مکتار انساری سے پوستاج کی ہے حالانکہ دس دن بعد جب آگلے تیش تاریخ کو جب مکتار انساری کو کوٹ پر پیس کیا جائے گا تب یہ تصویر صاف ہوگی کہ ایڈی ٹیم نے کس طریقے سے پوستاج کی ہے حالانکہ جس طریقے سے ایڈی ٹیم لگاتار کاریوائی کر رہی ہے تو مکتار انساری کے کئی پرشتوں پر ان کے رشتہ داروں پر لگاتار ایڈی ٹیم نے پوستاج کی ہے ان سے جات پرطال کی ہے اور اسی جات پرطال کے دوران ہی ایڈی ٹیم نے مکتار انساری کے بیٹے تصاف مکتار انساری کے سالے کو گرفتار کر جیل بھیجا ہے اور مقتار انساری کے بیٹا اور سالہ ابھی بھی جیل میں بند ہیں تو ایڈی ٹیم لگاتار اپنی کاروائی کر رہی ہے آنے والے دس دنوں بعد جب پھر سے مقتار انساری کو کورٹ پر پیس کیا جائے گا تب جا کے اس پر کاروائی کی آگے اور کاروائی یا پوستاس کی ہے جی منیش مہن آپ کو کیا لگتا کہ مقتار انساری کی اب کتنی مشکلیں بڑھنے والی ہیں چونکہ مقتار انساری کی مشکلیں منیش لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اگر بیٹے دنوں کی بات کی جائے تو بیٹے دنوں جہاں مقتار انساری کے اوپر ایڈی ٹیم نے لگاتار کئی کاروائی کی ہے مقتار انساری کے جتنے بھی کریبی ہیں ان کو پکڑا گیا ان سے پوستاس کی گئی اور اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس میں بھی جیل جا چکے ہیں تو جو صاحب طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مقتار انساری کے مشکلیں ہیں وہ لگاتار بنتی جا رہے ہیں اور کہیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ مقتار انساری کی جو مسکلے ہیں وہ کم نظر آ رہی ہے تو لگا صاحب جس طریقے سے آج یہاں پر جلہ کوٹ میں پیس کیا گیا ہے اور مقتار انساری کو دس دنوں ریمان پر جب لیا گیا ہے تو دس دنوں بعد اب کیا ہوگا یہ طبی کہنے والی بات ہوگی لیکن صاحب طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مقتار انساری کی جو مسکلے ہیں وہ کہیں بھی کم نظر ہوتی نہیں زیادہ آ رہی ہیں جائزی بات ہے ایڈی کی ریمان دس دن کی مانگی گئی اس میں مقتار انساری کا کیا قبول نامہ سامنے آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا اس خور پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والد آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار